بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف میوز میں سواگت ہے اس تقوالے ویلکم ہے آپ لوگوں سے سپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں آج پندرہ رمضان چودہ سو تریالیس ہجری ہے سولہ اپریل دوہزار باویس بروزے ہفتہ سیٹڈے دوستو ماشاءاللہ مکہ اور مدینہ کے اندر عبرش پہلے سے زیادہ ہر دن بڑھتا جا رہا ہے تو ایک ریکویسٹ کی جاری ہے کہ بھئی رمضان کے مہنے میں ایک ہی عمرہ کرے ایسا کوئی فورس نہیں ہے لیکن اگر ایک عمرہ آپ کریں گے تو دوسرے کو موقعہ ملے گا اور دوسرا آرام سے عمرہ کرسکیں گا ونہ پھر پھسم پھسی ہی ہوگی جس طرح کوویڈ سے کوویڈ نائنٹین سے پہلے کی جو تھی یعنی دوست دوست سال پہلے جس طرح ہم پھسم پھسی میں کرتے تھے عمرہ پھر سے ویسا ہو جائے گا اور وہ اچھا نہیں ہے سہت کے لئے بھی اور فیچر کے لئے بھی تو ایسا کوئی فورس نہیں ہے تو اگر آپ ایک عمرہ کرے ہیں تو آپ آرام سے گھرمہ بیٹھ کے ذکر اثکار کرے زیادہ اچھا ہے بار بار عمرہ کرنا تو اچھی بات ہے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن اگر آپ دوسروں کو موقع دیتے ہیں تو یہ اس سے بھی اچھی بات ہے پھر بھی دوستو آپ اپنے علماء کرام سے پچھ کے جو بہتر سمجھتے وہ کرے لیکن آپ کے لئے عمرہ ایک ہی اچھا ہے اس کے بعد میں آپ جتنے عمرے کر سکے عمرے کی جگہ آپ تواف کر سکتے ہیں لیکن آپ پھر ایک ٹائم نکال سکتے ہیں رمضان کے بعد تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ ابھی پوری دنیا سے لوگ آ رہا ہیں ہر دین آپ سعودی ٹی وی چینل ون چینل ٹو پہ دیکھ سکتے ہیں مکہ مدینہ کے اندر کس قدر رش پہلے سے زیادہ ہر دن رات دن جو ہے رش ہو رہا ہے تو آپ سے خصوصی گجارش ہے ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے اپنا فیصلہ لیجئے اور توقعنا آپ کے پرمیشن سے ہی آپ جائیے کیونکہ اگر توقعنا ایپ میں اگر آپ کا پرمیشن نہیں آتا پھر بھی آپ جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہاں پہ کوئی بھی چک نہیں کرتے چک ہوتا ہے اور پکڑے گئے تو دس ہزار ریال کا جرمانہ ہے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا ہے لیکن رسک لینا صحیح نہیں ہے بلکل غلط ہے یہ کبھی بھی ایسا مت کرے پرمیشن سے جائے آپ کے لئے اچھا ہے لیگل طریقے سے جانا اس میں زیادہ آجار بھی ہے سواب بھی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں جا کے عبادت کروں گا تو رات ملک کے تحجد پڑے دو دو رکعت کر کے گھر کے اندر چار دیواری میں نفیل پڑے یہ کوئی بھی آپ کو دیکھ رہا نہیں یہ مکہ اور مدینے سے زیادہ آپ کو گھر میں جو دو رکعت نفیل پڑ رہے ہیں زیادہ اس کا سواب ہے کیونکہ آپ کوئی دیکھنا رہا نہیں ہے سوائے اللہ کے تو جتنا ہو سکتا آپ کا عمل جو اخلاص سے رہے گا اور جتنا آپ خران شیف سیکھ کے پڑیں گے اتنا آپ کے لئے اچھا رہے گا دوستو میرے ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزہ رسول پہ سلام کے لئے اور ریاض جنت میں پرمیشن کمپلسی رہے نہیں ہے پرمیشن کمپلسی رہے بھائی بینہ پرمیشن کے آپ اندر جائے نہیں سکتے اور پرمیشن کے تحتی اندر جائیں گے کیونکہ وہاں بھی لاکہ ہزاروں لوگ آ رہے ہیں ہر ایک کے پاس اپنا پرمیشن ہوتا ہے لین میں ٹھہرنا ہے جانا ہے آرام سے سلام کیجئے گا اور سلام کرنے سے پہلے اپنا ویڈیو ایڈیو سو بند کر دیجئے کیونکہ اکثر لوگ جو سلام کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کے پر توجہ ہوتی ہے سلام کے اندر اخلاص ہونا چاہیے آپ ان خوشخصمت لوگوں میں جہاں پہ آپ کو سلام کے لئے بلایا گیا ہے بلاوا آیا تب ہی تو آپ جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ جو ہے ویڈیو بنا لے رہے ہیں اور وہاں پہ آپ اپنے آپ کو جو ہے اخلاص سے دور کر لے رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ اگر آپ کو ویڈیو ہی بنانا ہے تو سب سے پہلے آرام سے ویڈیو بن کر کے جائے سلام کریں سب سلام کرنے کے بعد دعائیں کرنے کے بعد پھر آپ اپنا ویڈیو بنانا تو بنا لے لیکن جب آپ سلام کے پاس جائے تو آپ کے اندر وہ درد وہ محبت وہ تڑپ آپ کے اندر ہونی چاہیے اگر آپ پورا ویڈیو کے اندر آپ یہ پورا دے رہے ہیں تو وہ پھر وہ درد محبت تڑپ نہیں رہے گی دکھاوا آ جائے گا ریاکاری آ جائے گی کیونکہ آپ کسی اور کو دکھانے کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں تو وہ توجہ آپ کے اندر نہیں رہ سکتی میں وہاں پہ رہا ہوں الحمدللہ میں کبھی بھی ویڈیو نہیں بنایا اور پہلے سب میں الحمدللہ روز الرسول کے سامنے میں نماز پڑھتا تھا ایک بہترین جگہ ہوتی دیارہ دنی وہیں پہ نماز پڑھنے کی خواہش ہوتا ہے نماز پڑھے آرام سے دوری شریف پڑھے آرام آرام سے سب کچھ کام ہوتا تھا ریلے میں آنے کے ہم کو ضرورت نہیں پڑھتی کیونکہ ہم پہلے سے آکے بڑھتے تھے لیکن دوستو میں ایک زمانے کے بعد جب گیا تو وہاں پہ جو ہے پروٹوکل فالو کرنا پڑتا ہے لیکن وہ پروٹوکل کے اندر لوگاں کیا کرتے کہ بھائی ویڈیو کھل لیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو بھی دکھانا ہوتا ہے کہ ہم گئے ارے بھائی اللہ کو دکھانا چاہیے تو میں جب ویڈیو میرے بھی اندر ہی آیا کہ اب تک میں ویڈیو نہیں بنے اب بنا لوں گا جیسے ایسے میں روز الرسول کے خریب آ رہا تھا میرے اندر خیال آیا کہ جب میں زندگی میں کبھی میں اتنا میں کچھ چانس ملا میں ویڈیو نہیں بنایا اور اب جب میں ملنے جا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلام کرنے جا رہا ہوں تو میرا ویڈیو بنانا سے ہی نہیں ہے کیونکہ اخلاص ختم ہو جا رہا ہے کیونکہ کسی اور کو تو دکھانا ہی دکھانا ہے تو میں فوراں ویڈیو بن کر رہا جم میں دال لیا وہاں پہ اخلاص سے دل سے الحمدلہ سلام کرا اس کے بعد میں شیخین کو سلام کرا یعنی ابو بکر رزتانو اور عمر رزتانو سلام کرنے کے بعد پھر میں کیا کرا ویڈیو بنایا اور اکثر لوگ وہاں پہ سلام بناتے تو اس لئے میں آپ لوگوں سے خصوصی گجارش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ ریکسپیک کریں جگہ کا آپ وہاں پہ کسی لئے آ رہے ہیں اللہ کے رسول کو سلام کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو وہاں پہ وہ سلام کی پریزنس اپنے دل میں ہونا چاہیے وہ سلام کی تڑھا وہ محبت آپ کے اندر آئے تو میرے بھائی آپ کے دل میں سے سلام نکلے گا دل میں سے آپ کی باتیں نکلے گی بھونے پرکٹ ہوں گی پھر آپ جب دوال کریں گے تو دل سے نکلیں گا یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے دوستو کیونکہ میں وہاں پہ رہا ہوں اس لئے میں آپ سے بات کر رہا ہوں بعد میں ویڈیو بنا لو لیکن پہلے ویڈیو مت بناو آپ سے خصوصی گجارش ہے دوسری بات دوستو اگر آپ کو سلام کرنے کا موقع نہیں ملا تو آپ جو ہے جو روز رسول کا جو باہر کی جو دیوار ہے وہاں پہ آپ جا کے ٹھائر کے بھی سلام کر سکتے ہیں اندر وہ بھامنا ہے وہ یقین وہ تڑپ وہ محبت ہونا چاہیے تب ہی آپ کے دل میں سے سہیت عورپے سلام نکلے گا سہیت عورپے آپ کے اندر سے جو ہے ایک روحانیت نکلے گی وہ ضروری ہے دوستو برحال دوستو اگر آپ گئے ہیں تو آپ کا کوئی ایکسپرینس ہے شیئر کرنا چاہے تو ہمارے چینل پہ شیئر کر سکتے ہیں دوستو میرے دوست ہے جن کا میں اپنے چینل کے اوپر ایڈ بھی لگاتا ہوں خوران شریف سکھاتے ہیں رضا بھائی جو کہ انجینئر بھی ہے بٹیک انجینئر بھی ہے اور ماشاءاللہ اندر آن لائن لوگوں کو خوران شریف سکھاتے ہیں ابھی میں ہر دن ان کا بھی لگاتا ہوں دوسرے دوستوں کا بھی لگاتا ہوں اور بھی کئی لوگوں کا لگاتا ہوں اس لیے لگاتا ہوں کہ سب لوگ آن لائن خوران شریف سکھ لئے تصویر پہ آپ ایک بچے خود دیکھ سکتے ہیں جو دارو شفا کا رہنے والا ہے اور رضا بھائی کے پاس آن لین قرآن شریف حفظ کیا صرف گیارہ مہینے کے اندر جبکہ لوگ ڈاؤن میں سب کچھ بند تھا اور ایسے میں بہت سارے بچے گھروں کے اندر بند ہونے کی وجہ سے کھیل کد میں اس میں اس میں تماشوں میں پڑ گئے لیکن یہ بچہ ما شاء اللہ جس کے اندر علم کی چنگاری تھی اس نے خرآن شریف اس گیارہ مہینے کے اندر پورا پورا آن لین سکھ لیا اس کا امتحان ہوا اس میں زبردست طریقے سے پاس ہوا اور آج رضا بھائی نے میجے دیا وا ہے میں تھوڑے دیر میں ان کی آڈیو بھی لگاؤں گا دارو شفا کا رہنے والا ہونہر طالبین میر خاسم علی بن میر علمدار علی نے ایک لاکڈاؤن میں ایک زبردست کارنامہ انجام دیا وا ہے خرآن شریف کا پورا پورا سکھ لیا یہ سب بچوں کے لیے ایک ایگزامپول ہے اور ایک ایسا ایگزامپول ہے کہ بھائی سب لوگوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے کل بھی میں دادالا تھا کہ پانچ سال کا بچہ خرآن شریف حفظ کیا مفتی صاحب کا پوترہ تھا بھوپال سے آج ہی حدراباد سے خبر آ رہی ہے اگر آپ کے پاس ایسے کوئی آڈیو ویڈیو تصویر ہے ضرور دیجئے میں اپنے چینل کے پر لگاؤں گا کیا پتا کوئی میرے جیسے لوگاں دیکھ رہے ہیں تو ان کے اندر بھی سیکھنے کی طلب بھوک جاگ اٹھے اور آپ اس کا ذریعہ بن جائے دیکھیں کل میں دالا آج میں دالا اب انشاءاللہ ڈیلی 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 ڈالتے رہوں گا ہم تو ڈیلی ڈیلی سب کا پریشار کر رہے ہیں اگر آپ آن لین خرآن شہر پڑھنا چاہتے ہیں رضا بھائی کے پاس ضرور پڑھئے کئی بچے ان سے مستفدہ ہو رہے ہیں مکہ سے مدینہ سے جدہ سے آج وہ مجھے دیئے ہیں تو میں یہاں کے جو رہنے والے مکہ مدینہ مقدس جگہ پہ ہرمن شریف ان میں ان کے لیے بھی بتاتا ہوں کہ بھائی آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے ایسے ہی اور آپ کا بھی نمبر آئے گا انشاءاللہ آپ کے بچے بھی حافظ خرآن بنیں گے آپ کے اندر ہونا چاہیے یہ چنگاری کہ میرے بچے بھی حافظ بنیں گے تب ہی آپ کے بچوں کے اندر وہ ٹرانس فرم ہوگی چنگاری تب ہی وہ بچے آگے جا کے حافظ خرآن بنیں گے علم بنیں گے مفتی بنیں گے آئیے رضا بھائی کی آڈیو جو سنتے ہیں جو مجھے انہوں نے بھیجا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مصطفی صاحب یہ آپ کے آل لین قرآن اکیڈمی کے ذریعے الحمدللہ یہ بچہ آل لین کے ذریعے مکمل قرآن کریم کو حفظ کیا ہے اس کے علاوہ لوکل چینل میں بھی کو کور کیا گیا ہے تو ایک بڑا اچیورمنٹ ہے الحمدللہ اللہ کی فضل سے ہم لوگوں کا تو آپ بھی اپنی چینل پر اسے بتائیں جو کہ آپ ہمارا نمبر شیئر کرتے ہیں اور اسی کی ذریعے سے جہے یہ بچہ جوئن کیا ہے اس نے اسکول کے ساتھ ساتھ گیارہ مہنے میں آل لین طریفے سے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے ماشاءاللہ اور اس کی دستر بندی بھی اس سال خوبی ہے جزاک اللہ خیر مات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز وجل کا کلام ہے اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی ضروری قواعد تجوید کی ریائت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے قرآن میں اللہ عز وجل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلَ ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ اور قرآن کی تلاوت اتمنان سے صاف صاف کیا کرو ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہو کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے لیکن اگر تلاوت تجوید کی ریایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زَيِّنُ الْقُرْآنَ بِأَسْوَاتِكُمْ ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو وَحَسِّنُ الْقُرْآنَ بِأَسْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنِ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَحْنُ نَزَّلْنَا قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجویت قرآن پڑھنے والا مستقق سواب نہیں ہے قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا خیلام ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسا کیا ہے قرآن شریف میں ہم کو سن سمجھ کے دیکھے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹریس کرنا ہے تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکے ونہا ہم خالی پیلی کے خالی نام کے مسلمان رہنگے اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو بتا نہیں چلے گا آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جیسی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے اتنا ویشن اس کو نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے پریشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب خران شرک پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبر کے اوپر ان کو کنٹا کریں چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یوکی میں ہو یا یو ایسے میں ہو یا گلف میں قیم بھی ہو کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں مجھے نمبر دے میں اپنے چینل کے اوپر فری آفکاس پرچار کرتا ہوں دوسری بات اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے یوکی کے ہے تو یوکی کا نمبر ہے گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لے پڑھدیدار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ہزاری پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ ہو یا میں ہو ضرور پڑھنا چاہیے پڑھنا بہت بڑی غلطی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طرف اللہ کے لیے ہو جائے گی تو میرے کو ماف کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں اپنے لیے بھی دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدا دے آپ ایسے محبت دے اور خران شریف سے عشق دے سکھا سمجھا بڑا اور عمل کرا آمین